مانع سوم بودن لفظ از افعال تعجب چون ما اقوالہو و ما ابیعہو یا از افعال تفضیل چون انوارو و از ینو یا از افعال صفت چون اسودو و ابیعہو اچھا بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے قانون پڑھا تھا کہ ہر وہ وہ اور یا جو عین کلمے کی جگہ آئے اور مفتو ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو تو واجب ہے کہ اس وہ یا یا کے فتحہ کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا جائے اور اس وہ اور یا کو کس سے بدل دیا جائے علف سے بدل دیا جائے بشرتے کہ کوئی مانعہ نہ ہو بھی اور پھر بتلایا تھا موانعہ چار ہیں پہلا مانعہ یہ کہ اس واؤ یا یا کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے تو یہ مانعہ ہے بھئی دوسرا مانعہ یہ پڑھا تھا کہ اگر لام کلمے میں اعلال ہوا ہو تو پھر اس صورت میں یہ مانعہ ہوگا اور عین کلمے میں اعلال نہیں کریں گے آج ہم تیسرا مانعہ پڑھیں گے کہتے ہیں تیسرا مانعہ جو ہے بودن لفظ افعال تعجب لفظ کا افعال تعجب سے ہونا یہ مانعہ ہے کس سے ہونا افعال ہے تعجب سے جو ما اقوالہو وما ابیعہو بھئی یہ فیل تعجب جو ہے یہ انشاء تعجب کے لئے آتا ہے جیسے کہتے ہیں ما احسنہو وہ کتنا اچھا ہے یا وہ کتنا حسین ہے انشاء انشاء یعنی انشاء تعجب کے لئے آتا ہے کس لئے انشاء تعجب کے لئے آتا ہے تو یہ نحو کے اندر بھی بحث آتی ہے مفصل بھئی تو بس اتنا یاد رکھئے یہ افعال تعجب ہے جیسے ما اقوالہو وما احابیعہو دیکھو وہی افعالہو آ رہا ہے بھئی اب دیکھئے یہاں پر بھی اقوالہو کے اندر وہ متحرک ہے عین کی جگہ آ رہا ہے مفتو ہے اور ما قبل ساکن ہے لیکن معنی آ گیا اس کی اس کو علیف سے نہیں بدلا اور معنی کیا ہے کہ یہ کون سا افعالہ ہے افعال تعجب ہے بھئی اسی طرح ما احابیعہو بھی یاد افعال تفضیح یا وہ لفظ جو ہے افعال تفضیح سے ہو بھئی گردانہ میں آپ پڑھ چکے ہیں جس میں تفضیح کیا سیغہ آتا ہے افعالو اذرابو وہ افعال تفضیح المذکر امن ہو اذرابو افعالو بھئی تو یہ افعال تفضیح کے وزن پر بھی اگر وہ لفظ ہے یعنی افعال تفضیح ہے تو پھر اس طورت میں بھی اس کے اندر اعلال نہیں کریں گے چو انورو و اذینو اسی طرح اذرابو کیا معنی اذرابو کا زیادہ پٹائی کرنے والا و یا اذرابعل صفت چو اسودو و ابيضو یا کس سے ہو وہ افعالو صفت سے ہو یہ یاد رکھئے افعالو وزن جو پہلا آیا نا افعال تعجب یہ خیل ہوتا ہے ما افعالہو یہ کیا ہے افعالہ شیل ہے بھئی اور یہ جو افعال تفضیح اور افعال صفت یہ اسم ہیں بھئی تو یہ افعالو وزن اس میں تفضیل کا جیسے آتا ہے اسی طرح صفت مشبہ کے لئے بھی آتا ہے اسے افعالو صفتی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں افعالو صفتی یہ ہے افعالو اس میں تفضیح اور وہ ہے افعالو صفتی اس میں تفضیل کے اندر زیادہ ہونے کے معنی ہوتے ہیں اور افعال سفتی کے اندر زیادہ ہونے کے معنی نہیں ہوتے جیسے دیکھئے بھئی از ورابو یہ اس میں تفضیل ہے تو اس کا کیا معنی ہوا زیادہ بٹائی کرنے والا اور ایک ہے افعال سفتی جیسے اب یغز اب یغز کا یہ معنی نہیں زیادہ سفید بلکہ اس کا معنی ہے سفید اس لیے کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے ہاں وزن وہی ہے لیکن یہ اس میں تفضیل نہیں یہ افعال صفتی ہے یعنی صفت مشبہ ہے جیسے شریف کریم یہ کیا ہے صفت مشبہ اسی طرح یہ افعال بھی صفت مشبہ ہے اسی طرح عبیض ہے احمر احمر کا کیا معنی سرخ اس کا معنی زیادہ سرخ نہیں سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح اعمہ اعمہ کا معنی اندھا زیادہ اندھا نہیں کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ کیا ہے صفت مشبہ ہے افعال صفتی ہے تو میں نے بتلایا پہلا افعال تعجب یہ فیل ہے اور افعال تفضیل اور افعال صفت یہ اسم ہیں تو کلیمہ اگر ان میں سے ہو تو پھر اس صورت میں یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا یہ معنی ہے تو کہتے ہیں یعظ افعال صفت مانع چہارم چوتھا معنی جو ہے بودن کلمہ ملحق برباعی چون جہوارا و شریفہ چوتھا معنی کلمہ کا ملحق برباعی ہونا جیسے جہوارا و شریفہ یاد رکھیں یہ آپ اگلی کتاب المسیغہ وغیرہ میں ابواب پڑھ لیں گے ملحق برباعی بعض وقت کیا کیا جاتا ہے بھئی یاد رکھیں یہ جو ابواب ہیں ان کی خاصیات ہوتی ہیں ان کی کیا ہوتی ہیں یعنی خاص خاص جو ابواب ہیں ان کی خاص خاص خاصیات ہیں یعنی ان میں خاص قسم کے معنی آتے ہیں خاص قسم کے معنی آتے ہیں تو لہٰذا جو بھی افعال ان ابواب سے آئیں اکثر میں آپ دیکھیں گے ان معانی ملحوظ ہیں بھئی ان معانی کے رعایت ملحوظ ہے وہاں پر بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی ان کی رعایت ملحوظ ہے تو بعض وقت کوئی خاص معنی مطلوب ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں سلاسی مجرد کو سلاسی مجرد تو وہ ہے جس کے اندر تین حرفیں اصلی ہوں کوئی حرفیں زائد نہ ہو اس سلاسی مجرد دید 지금 ایک خاص معنی ہمیں مطلوب ہے جو مثلا رباعی مجرد یا رباعی مزید سی میں آتا ہے تو پھر اس سلاسی مجرد کو اس رباعی مجرد یا رباعی مزید سی إن میں لے جاتے ہیں کیسے لے کر جاتے ہیں بھئی اس کے تو تین حرو manchmal cı حروف ہیں اس کے بھئی کچھ حروف اس میں بڑھا دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور وہ والا وزن بنا لیتے ہیں جو رباعی مجرد یا رباعی مزید خیقہ ہے اب یہ جو باب ہے جس کو ہم رباعی کے وزن پر لے گئے یہ ملحق بررباعی کہلاتا ہے رباعی کے ساتھ ملایا ہوا یا رباعی کے ساتھ ملا ہوا صورت سمجھ میں آگئی تو یہ جو ہے اب یہ رباعی نہیں بنا کیونکہ رباعی تو اس کو کہتے ہیں جس میں چار حرف اصلی ہوں اس میں چار حرف اصلی نہیں ہیں حرف اصلی تو تین ہی ہیں البتہ ایک آدھ حرف بڑھا کر یا دو حرف بڑھا کر ہم نے کونسا وزن بنا لیا رباعی والا وزن بنا لیا تو گردان بھی اسی کے مطابق پڑھیں گے البتہ یہ کہلائے گا کیا ملحق بررباعی صورت سمجھ میں آگئے بھئے تو کہتے ہیں کلمہ کا ملحق بررباعی ہونا جیسے جہوارا اور شریع فا یہ بھی مانع ہے بھئے اگر کلمہ ملحق بررباعی ہو تو اس صورت میں بھی یہ قانون اس کے اندر نہیں لگے گا بھئے جیسے جہوارا دیکھو وہ متحرک ہے اس پر فتحہ ہے اور ماقبل ساکین ہے لیکن پھر بھی اس واؤ کو علف سن نہیں بدلا گیا کیوں نہیں بدلا گیا کیونکہ یہ کونسا کلمہ ہے ملحق بررباعی ہے بھئے یہ رباعی نہیں جہوارا فاعلالا وزن تو ہے فاعلالا یفعللو فاعلالا تن کی طرح لیکن یہ جہارا مادا ہے جیمہارا یہ وہ کیا ہے بڑھا دیا گیا کس لئے بڑھایا گیا رباعی کیا وزن حاصل کرنے کے لئے اسی طرح شریع فا اس کا مادا شین را فا ہے اور یہ جو یا بڑھائی گئی کس لئے بڑھائی گئی شریع فا فاعلالا وزن بنانے کے لئے بھئے یہ یا بڑھا دی بھئے سورہ سمجھ میں آگئی بھئے وزر خلوتن وحلیتن نیز اعلال نہ کردن اور کہتے ہیں خلوتن کس کے اندر بھی قانون لگنا چاہیے تھا وہ آیا ہے اور مفتو ہے اور لام ما قبل میں ساکن ہے اسی طرح خلیتن میں یا پر فتحہ ہے ما قبل میں لام ساکن ہے اس میں بھی قانون لگنا چاہیے کہتے ہیں نہیں ان میں بھی نیز اعلال نہ کردن ان میں بھی اعلال نہیں کیا آزان کے اس وجہ سے کہ وو ویا بجائے عین کلمہ نیز کیونکہ وو اور یا عین کلمہ کی جگہ نہیں اور ہم نے کیا قید لگائی تھی قانون میں کہ وہ وو اور یا کس کی جگہ آنے چاہیے عین کلمہ کی جگہ سورہ سمجھ میں آگئے بھئے بھئے یہ چوتھا معنیہ بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی بس تین معنیہ کہہ دیتے تو کافی تھا چوتھا معنیہ انہوں نے کیا ذکر کیا کہ کلمہ کا کس میں سے ہونا ملحق با رباعی ہونا بھئے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ جہوارہ اور شریفہ میں بھی جو وو اور یا آئے وہ عین کلمہ کی جگہ نہیں آئے عین کلمہ کی جگہ اور قانون تو کیا ذکر کیا تھا وہ وو اور یا کس کی جگہ پر آنے چاہیے جب وہ عین کلمہ کی جگہ پر نہیں آئے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر قانون لگے گا ہی نہیں لہذا معنیہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں وَاِسْتَصْوَبَا وَاَخْيَلَتْ وَاَغْيَلَتْ جی استحوضہ یا استحوضہ استحوازن بھئی استحوضہ یا استحوضہ استحوابن اسی طرح آخیالت آغیالت یہ ان کی جو باب ہیں ان کے اندر ان کو صحیح رکھا گیا صحیح برقرار رکھا گیا حالانکہ ان میں یہ قانون لگنا چاہیے تھا کوئی بھی مانع نہیں ہے بھئی وہ اور یا مفتوح آ رہے ہیں کس کی جگہ آ رہے ہیں عائن کی جگہ پر اور ما قبل ان کا ساکن ہے قانون لگنا چاہیے لیکن قانون نہیں لگا اس کی کیا وجہ جواب دے رہے ہیں ان کو جو صحیح برقرار رکھا گیا باوجود علت اعلال علت اعلال کے پائے جانے کے باوجود شازت کی کیا ہے شاز ہے بھئی قانون لگنا چاہیے تھا لیکن نہیں لگا تو یہ خلاف القیاس تھائے ہیں اسی طرح استعمال کیے ہیں عربوں نے یا آنکہ یا یہ کہ تا دلیل شود بر اصل اخوات خود تاکہ یہ دلیل ہو جائیں اپنے جیسے دوسروں کی اصل پر سارے کلمات بدل دیں گے پھر تو اصل کا پتہ ہی تو چند ایک کو تو ان کی اصل پر بھی باقی رکھنا چاہیے تاکہ باقیوں کی اصل کا اس سے ہم پتہ چلا سکیں بھئی اس لیے ان کو باقی رکھا گیا دیگر جی اگلا قانون بتلا رہے ہیں دیگر ہر وہ و یا کے بجائے عین کلمہ در مصدر بابی فعال و استفعال باشت قلب کردہ شود بعلق برائے موافقت ماضی دوسرا یہ کہ ہر وہ و یا کے بجائے عین کلمہ کی کسی جگہ پر آئیں عین کلمہ کی جگہ پر در مصدر بابی فعال و استفعال اور کس کے اندر آئیں بابی فعال استفعال کے مصدر میں آئیں جی اس میں ہو قلب کردہ شود با علیف اس کو کس سے بدلا جائے گا علیف سے بدلا جائے گا برائے موافقت ماضی کس کی موافقت کے لیے ماضی کے موافقت کے لیے جیسے ماضی کے اندر بھئی وہ و اور یا علیف سے بدلے تھے تو اسی طرح بابی استفعال اور افعال کے اندر بھی علیف سے بدلیں گے پس حضف کردہ شود علیف سے بدل جائے گا کس کی جگہ آیا عائن کلیمی کی جگہ افعال عائن کی جگہ کیا آیا واؤ یا یا اس کو کس سے بدلا علیف سے تو ایک علیف تو پہلے موجود ہے عائن کے بعد ایک کو عائن بھی کیا بن گیا علیف بن گیا تو دو علیف آئے اشتماع ساکنین علا غیری حد بھی آیا تو ایک علیف کو کیا کر دیں گے گرا دیں گے اسی طرح افعال میں بھی عائن جب علیف بنا تو ایک تو علیف پہلے موجود ہے تو دو علیف ہوئے پھر یہاں پر بھی ایک علیف کو کیا کریں گے گرا دیں گے یہی بات بدلا رہے ہیں کہ علیف حضف کردہ شود علیف حضیحت اجتماع ساکنین اور پس وہ علیف کیا حضف کر لیا کیا جائے گا کس وجہ سے اجتماع ساکنین کی وجہ سے وَتَا عِوَزِ اُو دَرْ آخِرِ کَلِمَةَ اور تا اس کے عوض میں آخر کلمہ میں لائے جائے گی چون اقامتن و استقامتن اقامتن اور استقامتن کہ دراصل اقوامن و استقوامن بودات کہ اصل میں اقامتن کیا تھا اقوامن اور استقامتن کیا تھا استقوامن تھا سورت سمجھ میں آگئے تو وہ کو علیف کیا پھر یہ علیف اجتماع ساکنین سے گر گیا اور اس کے عوض میں آخر میں کیا لے آئے تا لے آئے تو اقوامن سے کیا بنا اقامتن اور استقوامن سے کیا بنا استقامتن وَنَزِدِقِ سِبْوِئِ تَرْكِ تَعْوِیزِ اِنجَا جائزت اور امام سیبوے کے نزدیک یہاں پر عوض کو ترک کر دینا بھی یہاں پر جائز ہے کہ اس کے عوض میں علیف کو حضب پھر کے اس کے عوض کیا لائے تھے تا تو یہاں عوض میں تا کو نلانا بھی جائز ہے یعنی اقامتن کو اقامن پرنا بھی جائز تا لائی نہیں عوض میں تا نہ لائی جائے عوض میں تو اقامتن میں کیا پرنا جائز اقامن پرنا بھی جائز تا عوض میں لاؤ تو بھی ٹھیک نہ لاؤ تو بھی جائز ہے اسی طرح استقامتن کہنا بھی جائز اور استقامن کہنا بھی جائز ہے یہ امام سیبوے کے نزدیک ہے وہ نزدیک فراتر کے تعویز جائز نیس اور امام فرہ کے نزدیک عوض میں لانے کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے بھئی یعنی تا کو ہر حال میں کیا کرنا پڑے گا عوض میں لانا پڑے گا مگران کے اضافت کنن مگر وہ جو جس کی اضافت کریں جب اس کی اضافت کریں یعنی جب یہ مضاف بن رہا ہو اقامتن یا استقامتن اس وقت تا کو نلانا بھی جائز ہے کہ قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا قول ہے وَإِقَامَتْ صَلَا وَإِقَامَتْ صَلَا تِ تو دیکھئے یہاں پر عوض میں تانی لائی گئی تعویز کو یعنی عوض میں تا کے لانے کو ترک کر دیا گیا کیونکہ ترک کیا گیا کیونکہ یہاں پر اقامہ کا لفظ کیا واقع ہو رہا ہے مضاف واقع ہو رہا ہے اگلا قانون دیگر ہر وَو وَا يَا کے بعد علف اس میں فاعل افتد دوسرا یہ ہے کہ ہر وَو وَا اور يَا جو کہ اس میں فاعل کے علف کے بعد آئے وَدَرْمَاضِي آَا وَو وَا يَارَا بَا علف بدل کردہ باشن اور ماضی کے اندر اس وَو اور يَا کو علف کے ساتھ بدلا گیا ہو واجب متردت واجب ہے اور عام ہے یعنی ہر جگہ پر ایسا ہوگا کہ آ وَو وَا يَارَا در اس میں فاعل بَا حمزہ بدل کردن کہ اس وَو اور يَا کو اس میں فاعل کے اندر حمزہ سے بدل دیں جو قائلون وَبَائِعون جیسے قائلون اور بائلون بائلون کہ دراصل قائلون وَبَائِعون بوداس کے اصل میں قائلون اصل میں کیا تھا قائلون اور بائعون اصل میں کیا تھا بائعون تھا تو دیکھو قانون کیا ہوا علف اس میں فاعل کے بعد کیا آج ہے وَو یَا اور اس کے ماضی کے اندر وہ وا اور یا کیا ہو علف سے بدلے ہو تو اس میں فاعل کے اندر اس وَا اور يَا کو پھر کس سے بدلیں گے حمزہ سے بدلیں 거 قائلون تھا پھر اس وَو کو کس سے بدلا حمزہ سے قائلون ہوا بائعون تھا یا تھی علف کے بعد اس یا کو کس سے بدلا حمزہ سے کیوں کہ ان کے ماضی کے اندر اعلال ہوا ہے قاوالا تھا وہ کس سے بدلا تھا اسی طرح باعا اصل میں کیا تھا بایاعا یا یا بی علیف سے بدلی ہے اسے یہاں بھی علال کریں گے وَدَرْ عَابِرٌ وَصَائِدٌ حمزہ نگشت اور عابرن اور صائدن کے اندر یہ وہ اور یا حمزہ نہیں ہوئے آزان کے اس وجہ سے کہ در عابرہ وصائیدہ علیف نشداز کیونکہ عابرہ اور صائیدہ کے اندر علیف نہیں ہوئے دیکھو عابرن فاعلن وزن ہے صائیدن یہ بھی فاعلن وزن ہے لیکن یہاں پر علیف اس میں فاعل کے بعد واؤ اور یا ہے لیکن ان کو حمزہ سے نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا گیا کیونکہ قانون میں ہم نے شرط لگائی تھی کہ ماضی میں وہ واؤ یا یا کس سے بدلے ہوں علیف سے لیکن ان کے فیل میں ماضی کے اندر وہ واؤ یا علیف سے نہیں بدلے جیسے عابیرہ عابیرہ میں واؤ موجود ہے بھئی وہ علیف سے نہیں بدلا صییدہ میں یا موجود ہے علیف سے نہیں بدلی تو اس لئے ان کے اسم میں بھی نہیں بدلے گی ہم چونی در مقاولن و مقاومن و مبایعن و مبایعن و مبایعن حمزہ نگشت اور جی طرح مقاولن مقاومن مبایعن معایعن اور مبایعن کے اندر بھی واؤ اور یا حمزہ نگشت حمزہ نہیں ہوئے ازان کی اس وجہ سے اس لئے کیونکہ ان کے اندر یہ واؤ ان کے دیکھو ماضی کے اندر یہ واؤ اور یا علیف سے نہیں بدلے جب صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اس لئے ان کے اسم فائل کے اندر بھی یہ واؤ اور یا علیف سے نہیں بدلیں گے یہ معنی کتابت کی غلطی ہے یہ ساری عبارت بھئی یہ زائد عبارت ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے بھئی صورت سمجھ میں آگئی وہی اوپر بات گزر نہیں چکی بھئی در مقاومن بھی گزر ہے مقاومن بھی گزر ہے مبایعن معاین وہی بات ہو رہی ہے کسی کا لکھنے والے کی غلطی ہے تو اسی طرح پھر اتنا قلب ہوتا چلایا بھئی اگلا قانون دیگر ہر مصدرے کے از اجوف وابی بکسر فا کلمہ باوت ہر وہ مصدر کے اجوف وابی سے فا کلمہ کے کسرے کے ساتھ ہو مصدر ہو اور کس سے ہو ہفت اقسام میں سے اجوف ہو اور اجوف بھی کونسا ہو وابی ہو بکسر فا کلمہ باوت اور کس کے ساتھ ہو فا کلمہ کے کسرہ کے ساتھ اور واو کہاں آیا ہے اجوف ہے عائن کی جگہ تو واو ہے عائن کی جگہ اور ماقبل کا جو فا ہے اس پر کیا ہے کسرہ ہے اور پھر وَدَرْفِعَلِ اُوْ تَعْلِلِ سُدھا بَاشَدْ اور اس کے فیل میں کیا ہوئی ہو تعلیل ہو چکی ہو واجبت واجب ہے کہ عورہ از جہتِ کسرہِ ماقبل کہ اس کو ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے وَمُوافَقَتِ فیل اور فیل کی موافقت کی وجہ سے بَيَا بَدَلْكُنًا کس کے ساتھ بدل دیں یا کے ساتھ بدل دیں چونکہ قامہ قیاما قامہ کا مادہ کیا ہے بھئی قامہ اصل میں کیا تھا قامہ قاف وَوْمِم تو قامہ میں چونکہ تعلیل ہوئی ہے وَوْمِم سے بدلہ ہے تو لہٰذا قیواما مستر آیا کیا آیا قیوام اجواف ہے کونسا اجواف ہے واوی ہے اور مستر سیغہ مستر کا ہے قیوام اور فاق الیمام جور کے آیا کسرہ تو لہٰذا چونکہ ماضی میں اعلال ہوا تھا لہٰذا اس اب مستر میں بھی کیا کریں گے اعلال کریں گے اور وَوْم کو ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے کسے بدل لیں گے یا سے تو قیاما ہوا بھئی وَصَامَ سِيَامَن اسی طرح یہ قیاما اصل میں کیا تھا سِوَامَن تو یہاں بھی اسی طرح یہ وَوْيَا سے بدل گیا چونکہ قامہ قیاما وَصَامَ سِيَامَن کے در اصل قیواما وَصِيواما بودھ کے اصل کے اندر یہ قیواما اور سیواما تھے وَدَرْقَالَ قَوْلًا وَصَامَ صَوْمَن وَوْيَا نَشُد بھئی سوال قَوْلًا اور صَوْمَن کے اندر بھئی یہاں پر وَوْقَوْلِسْتِ کیوں نہیں بدلا حالانکہ ان کی ماضی میں اعلال ہوا ہے قَوْلًا صَامَ کہتے ہیں بھئی ہم نے صرف دو قیدیں لگائیں تھی ماضی میں بھی اعلال ہوا ہو اور اس وَوْرْيَا سے ماقبل کیا ہو کسرا ہو اور قَوْلًا اور صَوْمَن میں تو ماقبل میں کسرا ہی نہیں تو کہتے ہیں وَدَرْقَوْلَ قَوْلًا وَصَامَ صَوْمَن وَوْيَا نَشُد ان کے اندر وَوْيَا نہیں ہوا اذان کے فاقل امام مقصور اس وجہ سے فاقل امام مقصور نہیں ہے وَدَرْقَوْمَ قِوَامًا وَجَاوَزَ جِوَازًا وَوْيَا نَشُد اچھا بھئی قِوَامًا میں تو ماقبل میں کسرا ہے جوازن میں تو ماقبل میں کسرا ہے تو یہاں تو اس کو یہاں سے بدلنا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی دوسری شرط نہیں پوری کہ ماضی میں اعلال نہیں ہوا بھئی لہذا اس میں بھی نہیں کریں گے تو یہ کہتے ہیں قَوَمَ وَقِوَامًا کے اندر وَجَاوَزَ جوازن کے اندر وَوْيَا نہیں ہوا اذان کے در فیل او تعلیل نَشُد اس لی کیونکہ اس کے فیل کے اندر تعلیل نہیں ہوئی ہے وَتَسْحِحِ حَالَ حِوَلًا سوال بھئی حِوَلًا حِوَلًا یہ مصدر بھی ہے اور اجوافِ وَاوی ہے اور وَوْ سے ماقبل کیا یا عین سے ماقبل کیا یا کسرا شرط پوری ہے اور نیز اس کے ماضی کے اندر بھی اعلال ہوا ہے ماضی ہے حالہ حالہ تو وہاں پر بھی وَوْ علی سے بدلا ہے تو لہٰذا اس کو کس سے بدلنا چاہیے وہاں کو حیوَلًا کے بجائے کیا پڑھنا چاہیے حیالن پڑھنا چاہیے تو کہتے ہیں وَتَسْحِحِ حَالَ حِوَلًا باوجود قصرہ فَا وَا اعلال اور فَحَالَ حِوَلًا کو سہیر برقرار رکھنا باوجود فَا کے قصرے کے اور فیل کے اعلال کے شاد یہ کیا ہے شاد ہے قانون لگنا چاہیے تھا لیکن لگا نہیں یہ شاد ہے وَبَعْذِ گفتان اور بعض علماء نے کہا ہے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تصحیح حِوَلُن موافقِ جی بعض علماء فرماتے ہیں کہ حِوَلُن کی صحیح رکھا گیا اس میں اعلال نہیں کیا کیوں کہتے ہیں اس لیے اس میں اگر اعلال کرتے تو ان کی جمع ہے کس کی جمع ہے حیلت ان کی جمع حیل آتی ہے تو اگر یہ بھی حیل ہو جاتا یہ مستر بھی حیل وہ جمع بھی حیل تو ان دونوں کا آپس میں بتہ ہی نہ چلتا التباس لازم آتا حیل کہنے سورة سمجھ میں آگئی اس لیے وہ التباس لازم آرہ تھا اور جہاں آئے وہ مانع تعلیل ہوتا ہے اس لیے ان میں اعلال نہیں کیا گیا تو بعض علماء نے فرمایا کہ تصریح حیول موافق قیاس حیول کو جو صحیح برقرار رکھا گیا یہ قیاس کے مطابق ہے زیرہ کہ اگر وہ را بدل کنن اس لیے کیونکہ اگر وہ کو یا بدلتے التباس بحیل میں آیت تو احیل ان کے ساتھ التباس لازماتا جمع خیلت جو کس کی جمع ہے خیلت ان کی و التباس مانع تعلیل اور التباس کیا ہے مانع تعلیل ہوتا ہے و بعض گفتن اور بعضوں نے کہا بعض علماء نے اور وجہ بیان کی بعض گفتن بعض علماء کہتے ہیں کہ وجود علف بعد شرط تعلیل کہ وہ و کے بعد علف کا پایا جانا اس تعلیل کی شرط ہے کیا آنا چاہیے بھئی اس و کے بعد علف آنا چاہیے اور خیوال میں و کے بعد علف نہیں ہے اس لئے تو کہتے ہیں وجود علف کا وجود بعد و و کے بعد شرط تعلیل وہ اس تعلیل کی شرط ہے و این قول مختار زمق شریعت اور یہ پس در حیول سوال وارد نہ شوات پس حیول کے اندر سوال وارد نہ ہوگا حیول میں سوال اس پر وارد کیونکہ اس میں شرط ہی نہیں پوری کیونکہ شرط کیا تھی کہ و کے بعد کیا آنا چاہیے علف اور اس میں علف ہی نہیں ہے لہذا اس میں و کو بدلنا بھی نہیں چاہیے یہ اسی طرح رہنا چاہیے تو اس پر کوئی سوال وارد نہیں ہوتا یعنی اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا دیکھا سوال کو کاتب نے بڑا لکھ دیا ہے حالانکہ یہ سوال نہیں اور ویسے عبارت میں لفظ سوال آیا تو کاتب نے سمجھا شاہر ہر جگہ سوال جو آ رہا ہے کہ اس واؤ کے بعد علف آنا چاہیے اور یہاں پر واؤ کے بعد علف نہیں مگر برقیام لیکن قیام پر دراصل قیوہ من بودات کی اصل کے اندر وارد خواہ چھد اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے آزان کے تعلیل شدات اس وجہ سے کہ اس میں تعلیل ہوئی ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے واؤ کے بعد علف نہیں ہے مگر آن کے گویند مگر وہ جو کہتے ہیں کہ واؤ علف آن کے گویند بعد واؤ یہاں بعد کا لفظ ہونا چاہیے بھئی کہ واؤ کے بعد علف لفظن باشد یا تقدیرن علف لفظن ہو یا تقدیرن ہو بھئی و انجا علف تقدیری ہے تقدیرن علف موجود ہے آزان کے دراصل قیواما بودا اس وجہ سے کی قیواما اصل میں کیا تھا قیواما تھا بعد اس نے قصر کیا اور علف کو کیا کر دیا تخصیف کے لئے حضب کر دیا بھئی تو یہ قصر کیا چلیے بس کر مال اللہ علم بحقیقت ال کلام موسیقی موسیقی